الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا عالی وآصحابی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحل صدری ویسر لی امری وحلل اقدا من لسانی یفقه قولی وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید قل اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ گزشتہ لیکچر میں ہم لوگوں کا سبق چلتا تھا مرکب اضافی میں زمائر کا استعمال تو اس کے تعلق سے ہم لوگوں نے زمائر کا چارڈ بھی یاد کیا تھا جس میں چودہ زمائر تھے اور وہ حالت مجرور تھے یعنی حالت جرم میں تھے اور وہ متصلہ تھے یعنی زمائر مجرورہ متصلہ کیونکہ وہ حالتیں جرم میں آ رہے تھے بطور مضافلہ بن کر کے آ رہے تھے تو اس لئے حالتیں جرم میں تھے اور دوسری جیز وہ ہمیشہ اٹیچ ہو کر کے آتے ہیں متصلہ ہو کر کے آتے ہیں اس لئے ان کا نام تھا مجرورہ متصلہ وہ زمائر کون کون سے تھے ہوں ہما ہم ہا ہما کنہ کم کی کم کنہ اور اٹیچ یا اور اٹیچ نا وہ سارے اٹیچ ہو کر کے ہی آتے تھے چاہے اسم کے ساتھ جڑ کر کے آئے چاہے فیل کے ساتھ جڑ کر کے آئے اور چاہے حرف کے ساتھ جڑ کر کے آئے اس کے تعلق سے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جو مذکر غائب کی جو زمیر تھی یعنی کی ہوں کی زمیر اٹیچ ہو تو وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ الٹا پیش بن کر کے آتی تھی ہوں پر اور کبھی ایسا ہوتا تھا کبھی کھڑی زیر اس پر لگی ہوتی تھی اور کبھی زیر لگی ہوتی تھی اور کبھی وہ نارمل پیش کے ساتھ آتا تھا یعنی کی چار شکلوں میں ہمیں وہ دیکھتا تھا اور وہ کون کون سی شکلے تھی وہ بھی ہم نے دیکھا تھا کب اُلٹا پیش لگے گا کب کھڑی زیر لگے گی اور کب زیر لگے گی اور کب نارمل پیش کے ساتھ آئے گا ایک بار اس کو ریوائز کرتے ہوئے چلے آپ میں اس اگر کوئی بتانا چاہے گا تو بتائے گا یاد ہے کچھ اِلٹا پیش کا باتا تھا جب وہ سے پہلے زبر یا پیش آ رہا ہو تو ہاں پر اُلٹا پیش لگ جاتا تھا کھڑی زیر کب ہوتا تھا جب وہ سے پہلے زیر آ رہی ہو اور جب وہ سے پہلے یا ساکین ہو تو زیر آ جاتی تھی اور اگر وہ سے پہلے خڑا زبر اگر نہیں نہیں چوتھے مالا کیس میں نارمل ہو آ جاتا تھا ساکین حرف یا کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو تو نارمل ہی پیش جیسے ہم نے اس کا ایزامپل دیکھا تھا من ہو یا ان ہو تو یہ ہم نے ہو کے تعلق سے دیکھا تھا اسی طرح سے ایک اس کی جو ضمیر تھی وہ تین ضمیر ہے اور جس میں ہما ہم اور انہ جو ضمیر تھی اس کے تعلق سے دیکھا تھا کہ وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اگر زیر آ رہا ہوتا ہے تو وہ ہما ہم اور ہنہ بن جاتی معنی سے ہم ہوتا تو بتانے کا مقصد دیتا ہے کہ قرآن میں اگر ہمیں ہما ہم یا ہنہ دکھائی دے تو وہ کوئی اور چیز نئی چیز نہیں ہے بلکہ یہی وہ زمائر متصلہ ہی ہے تو اس کے تعلق سے ہم لوگ بات ہو گئی تھی اب بچہ رہ گیا تھا ہمارا یا اٹیچ یا یعنی کی جو متقلم کی زمین ہوتی اس کے تعلق سے بھی بات دیکھ لیں پران کی ایک آیت آپ کے سامنے ہم نے پڑھی سورہ انعام سورہ نمبر 6 کے آیت نمبر 162 162 اس کو دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ حضر نے اس میں بیارہ فرمایا ہے کہ کل انہ سلاتی اس کو لکھتے ہیں سامنے تو آپ کے بعد فاضح ہوگی انہ سلاتی یہ سلاتی کیا آپ کو سمجھنا ہے کیا ہے یہ اس میں اٹیچ یا یہاں پر جوڑی ہوئی آنے کی یعنی متقلم زمین اور یہ کیا ہے مرقب اضافی ہے سلاتن نماز کو کہتے ہیں اس کے ساتھ میں اٹیچ یا کر دیا گیا یا کو اٹیچ کر دیا گیا تو یہ میری نماز بن گیا میری نماز کیلئے کیا اب انہ سلاتی اب انہ لگائے تو سلات کس میں ہوگا حالت رفع نصب جر میں سے نصب میں سے ہوگا لیکن یہ بات آپ کو پچھے سے رسپ ہتی ہے پتہ ہے کہ جب اٹیچ یا کنیکٹ ہوتا ہے تو وہ اس کی ایراب کو کھا جاتا ہے ایراب کو کھا جانے کا مطلب یہ ہے کہ رفع نصب جر تینوں میں ایک ہی شکلیں دیکھتی ہیں سلاتی چاہے رفع میں ہو چاہے نصب میں ہو چاہے جر میں ہو تینوں کی یہی شکل لے گی لیکن اب پہچان کیسے لیں کیونکہ پہلے انہ لگا ہے تو انہ مبتدہ کو حالت نصب میں لے جاتا ہے اور مبتدہ یہاں پر ہمارا مضاف مضاف مضافلے کومبینیشہ اور مضاف مضاف مضافلے میں اصل حیثیت مضاف کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ مضاف نلے تو ہمیشہ حالت جر میں ہی آتا ہے مضاف رفع نصب جر تینوں میں آ سکتا ہے تو انہ کی وجہ سے تو سلات تن رہا ہوگا سلاتی کہتے ہیں میری نماز کی یقینہ میری نماز و نسوکی اب یہ نسوکی کیا ہے یہ بھی اٹیکس یا پر یعنی کی نسوک کہتے ہیں عبادت کو یا قربانی کو بلخصوص کی یہاں پر میری قربانی انہ سلاتی و نسوکی و امہ یا یا مح یا کہتے ہیں زندگی کو میری زندگی انہ سلاتی و نسوکی و امہ ماتی میری موت اس کے لیے اللہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا تمام جہانوں کا رب ہے تو اب اس میں آپ نے دیکھا اٹیچ یا سلات کے ساتھ آیا نسوک کے ساتھ آیا مح یا کے ساتھ آیا اور مامات کے ساتھ آیا تو اس میں کچھ آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہے کہیں پر کچھ چیز ڈیفرنٹ دکھائی دے رہی ہے ہر جگہ جا آپ دیکھ رہے ہیں تو یا کے ساتھ زیل لگی ہوئی ہے سلاتی نسوکی لیکن مح یا یا یہاں پر یا پہ زبر آ گیا ٹھیک تو یہی بتانے کا مقصد ہے کہ اٹیچ یا والے کیس میں جنرلی کیا ہوتا ہے کہ وہ زیر کے ساتھ جڑتا ہے لیکن اگر یا سے پہلے علف آ رہا ہے تو وہ کیا ہو جاتا اس پر زبر آ جاتی ہے کیونکہ اب اگر ہم اس پر زیل لگائیں گے تو پڑھنے میں نہیں آئے گا اٹیچ یا یا کو ساکن دیکھیں گے تو دو ساکھیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے پڑھنے میں نہیں آ رہا ہوگا تو اس کے لیے حل کیا نکھالا عرب نے کہ ہم اس کو زبر دے کر کے پڑھیں گے مح یا یا تو یہ بتانے کا مقصد تھا کہ جیسے ہوں میں چار کیسز دکھ رہے تھے ہمیں ہم اور ہنہ میں ہمیں کیسز دکھائی دیئے تھے اسی طرح سے یہاں پر جب اٹیچ یا ہوگا یعنی کہ یا متقلی والے ضمیر ہوگی تو اس صورت میں ہمیں جب اس سے پہلے علف آ رہا ہوگا تو یہاں پر زبر آ جائے گا ٹھیک اس کی کچھ اگزام پر اور کر کے دیکھ لیتے ہیں جیسے اگر ہم کہہ رہے ہیں یہ آیت سورے انہام سورے نمبر سکس آیت نمبر ون سکسٹی ٹو میری دو کتابیں اب میری دو کتابیں مرقب اضافی ہیں اس کو اگر ہم بنانا چاہ رہے ہیں تو دو کتاب کی عربی کیا ہوگی کتابانی کتابانی بلکل صحیح کتابانی اور میری کے لیے اٹیچ یاکس پر لگاتے ہیں اچھا مضاف کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ دو رول ہیں اس کے ایک علف رام نہیں داخل کر سکتے اور ایک عرب حلقہ کریں گے تصنیہ کا عرب یا جماع مذکر سالم کے عرب نوم پر ڈروپ کر کے ختم وہ ہٹا کر کے ہمارا عرب حلقہ ہو جاتا ہے اور یہ ہم نے حالتے جر والی زمیر نے کر کے جو کی اٹیچ یا ہے اب اس سے پہلے علف آ رہا ہے تو اب یہاں پر اس کو زیر نہیں دیں گے بلکہ کیا ہوگا زبر تو یہ بن جائے گا کتابانی با یا بات واضح ہے کہ یا جب اٹیچ کرنا ہے تو جنرلی تو ساکین کے ساتھ پہلے زیر لگا ہوتا ہے وہ سارے چاہ رفعہ نصف جار تینوں ہی کیس میں وہ زیر کے ساتھ ہی آئے گا لیکن اگر یا ساکین سے پہلے علف آ جائے تو اس صورت میں اس کو ہم زبر دیں گے کلیر یہ چیز اب لوگ کیونکہ ایکسرائز لگ بھک چپٹر کمپلیٹ ہو گیا تھا مشک بچی رہ گئی تھی تو مشک پر آتے ہیں بینہ کسی تاقیر کے آج انشاءاللہ اس کے بعد اگلا چپٹر بھی ہم لوگ کمپلیٹ کر دیں بہت چھوٹا نیکس چپٹر بھی ہے تو مشک نمبر اٹھارہ ہمیں کرنا ہے بک آپ کے پاس ہوگی آپ پیڈی ایف اوپن کر لیجئے بک میں پیج نمبر ایٹی سکس مشک نمبر اٹھارہ پیج نمبر چھیاسی ایٹی سکس جیسے ان کا تریفہ کار ہے کہ سب سے پہلے کچھ وکیبلری ہم کو دیتے ہیں تو اس کو اس میں بھی ہمیں کچھ وکیبلری دیئے اس کو دیکھتے ہیں مندرجہ زیل الفاظ کے معنی یاد کریں اور ان کے نیچے دیئے ہوئے مرقبات اور جملوں کا ترجمہ کریں سب سے پہلے دیا ہے سیدن سیدن کا مطلب ہوتا ہے سردار آقا ٹھیک سردار یا آقا کو کہتے ہیں سید یہاں کے نیچے کیا ہے کسرہ سیدن یعنی کہ سردار یا آقا اگلا دیا ہے مندرجہ تن مندرجہ تن مندرجہ تن کا مطلب میز میز کا مطلب میز تو عربی میں کہتے ہیں مندرجہ تن نیکس ہے فوقہ فوقہ کہتے ہیں عموماً مضاف بن کر کے آتا ہے یعنی کہ اس کے بعد والا اسم حالت جر میں ہوتا ہے وہ مضافلہ ہوتا ہے ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے ہم لوگوں کی وجہ اندہ میں جب بات ہوئی تھی کہ اندہ مضاف ہو کر کے آتا ہے ایسے اور بھی کچھ ورڈ ہے اس وقت بھی یہاں فوقہ کی بات تب ہوئی تھی فوقہ ہے تحتہ ہے یہ تمام کے تمام اسم ایسے ہیں جو بطور مضاف استعمال ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے بعد والا اسم مجرور رہتا ہے حالت جر میں ہوتا ہے تو فوقہ بھی انہی میں سے ایک ہے فوقہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر فوقہ مضاف آتا ہے اسم بریکٹ میں لکھا ہوئی اگلا ہے ما یہ استفامیہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیا یعنی کہ وٹ وٹ کی عربی کیا ہوگی ما اگلا ہے لسانور اچھا ما اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ماں نافیہ آپ نے پڑھا ہے ماں یعنی کہ اگر کسی بھی جملہ اسمیہ کو ہمیں منفی بنانا کسی مضاف جملہ اسمیہ کو منفی بنانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہم ماں لگاتے ہیں یا لئیسہ لگاتے ہیں یا پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن یہاں پر ماں کونسا ہے ماں استفامیہ اب دونوں میں فرق کیسے ہمیں پہچان ہوگا ہم جملے کو دیکھ کر کے پہچانیں گے کہ یہ استفامیہ والا ماں ہے یا یہ ماں نافیہ اسی طرح سے ماں آپ آگے پڑھیں گے ماں موصولہ بھی ہوتا ہے یعنی کہ جو دو جملوں کو جھوڑنے کے کام آتا ہے تو وہاں پر بھی ہم اس کو بھی وہاں پر بھی ماں ایسے ہی لکھا ہوگا تو عربی میں کئی سارے ورڈز ایک چیز کو دلالت کرتے ہیں تو وہاں پر ہم سیاق و سباق سے یہ پہچانیں گے کہ یہاں پر کس لحاظ میں وہ استفامیہ تو ماں کا مطلب ہے استفامیہ اگلہ ہے لسانن لسانن کہتے ہیں زبان کو لسانن کا مطلب زبان اگلہ ہے امون امون کہتے ہیں ماں کو مدر کو امون کہتے ہیں نیکس ہے تحتا تحتا اب یہ وہی آگیا یہ بطور مضاف استعمال ہوتا ہے اس کا اگلہ اسم جو ہوگی ہوگا وہ حالت جرم میں آئے گا مضافن علیہ بن کر کے آئے گا تحتا کہتے ہیں نیچے کو فوقہ کا اپوزٹ ہے فوقہ کی زد ہے تحتا اگلہ ہے حفیظن حفیظن کہتے ہیں ہمیشہ کے لئے محفوظ ہمیشہ کے لئے جس کی حفاظت ہو چکی ہے اس کو کہتے ہیں خفیظ اب پہلا دے رکھا ہے اردو میں ترجمہ کریں اور سب سے پہلا جملہ یا مرکب دے رکھا ہے مرکب میں ناقض بھی ہو سکتا ہے تعم بھی ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں اللہ ربنا اللہ ربنا بہت آسان ہے امید کرتے ہیں آپ اس کو آسانی سے کر لیں گے اللہ ربنا کیا ہوگا ترجمہ میرے رب اللہ ہے یہ نہیں ہوگا اللہ ربنا اب دیکھیں اس میں پہلے پہلے دھیان دیکھنا ہے کہ یہ مرکب تام ہے کی ناقض ہے یہ مرکب تام لگ رہا ہے یہ مرکب تام ہے اللہ کیا ہے یہ مقتدہ ہے اور ربنا اس کی خبر اور اللہ آپ کا مفرد ہے اور تو اس کی خبر ہے ربنا یہ ایک مرکب اضافی ہے ٹھیک اب ربو کیا ہوگیا مضاف کیونکہ اصل میں یہ کیا تھا ربن تھا ربن ورڈ تھا ربن کہتے ہیں پالنے والے کو رب کو اور جب اس کو مضاف کی طرح سے لے کر کے آئے تو ہم اس پر علی فلام بھی نہیں داخل کریں گے اور اس پر تنوین ہٹا دیں تو یہ ربو ہو جائے گا اب اگلا اگر ہمیں مضافو نہیں لے لانا اس کو حالتیں جر میں لانا ہے اب یہاں پر ہمیں اگر زمائر کی ضرورت پرڈی ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا رب تو زمائر کے چارٹ میں دیکھیں گے سب سے لاست چیغہ کیا ہوتا ہے نا ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کاکم آکم کی کما کننا اٹیچیا اور اٹیچ نا تو یہاں پر ہمارے رب کے لئے کیا ہو جائے گا نون علیف زبرنا کو ہم اس میں جوڑ دیں گے تو یہ کیا مجھے گا رب بنا یعنی کہ ہمارا رب اب یہ خبر ملے گا ہمارا رب اس کی مقتدہ کیا ہے اللہ یعنی کہ اللہ ہمارا رب ہے اس کا تضل semicer من جائے گا اللہ ہمارا رب ہے اور اگر ہم اس کی analysis کرنا چاہے تو یہ کیا ہو جائے گا مقتدہ اور رب بنا کیا ہو جائے گا یہ مضاف اور مضاف علی یہ دونوں مل کر کیا ہو جائے گا اس کی خبر اور مقتدہ اور خبر مل کر کے جملہ اسمیہ بن جائے گا یہ اس کی ترقی ہو جائے گی اگلا مرکب دیا ہے امہ صدیقہ امہ صدیقتن اللہ ربنا یہ بھی قرآن کے آیت ہے اور اگلی جو دے رکھی امہ صدیقتن یہ بھی قرآن میں ایک آیت میں ٹکڑا ہے امہ صدیقتن اس کا ترجمہ کیا ہوگا بہت آسان ہے یہ امہ صدیقتن 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 مذکر ہی کے لئے استعمال ہوئی ہے اب یہ امو کیا ہے مذاب اور یہ کیا ہے ایک مذکر ایک مذکر کی ماں اس کی ماں تو یہ امو کیا ہے مرکب کے طور پر آیا اور یہ کونسا ہے مرکب اضافی ہے امون کیا تھا مذاب تھا اور ہو کیا ہے مذاب مذاب کے بارے میں آپ کو پتا ہے نا افلام داخل کریں گے نا ہم اس کا اعراب حلقہ کر کر کے لے گر کے آئیں گے تو امون نہیں لکھ رہی ہے امو ہو جائے گا اور اگر ہم کہنا چاہ رہے ہیں اس کی ماں کسی مذکر کی ماں کی بات ہو رہی ہے تو کیا ہوگا امو ہوں اب یہ مقتدع ہو گیا اور یہ مقتدع معرفہ ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ صدیقت النکرہ یہ تو معرفہ نکرہ کمبینیشن کیا بن جاتا اللہ ربنا ربنا بھی معرفہ اللہ ربنا بھی معرفہ 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 کمبینیشن آ رہا ہے لیکن یہ بات ہوئی تھی کی عموما جو جملہ اسمیاں ہوتا ہے اس میں مقتدع معرفہ رہتا ہے اس کی خبر نکرہ رہتی لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا جب ہماری مجبوری ہو جاتی جیسے ہمیں اگر کہیں پر مثال تھا انا یوسف والا کہ میں یوسف ہوں تو وہاں پر آپشن کچھ نہیں بڑھا اسی طرح اگر ہم مرکبہ اضافی کو بطورے خبر لائے تو بھی اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں معرفہ معرفہ ہی لانا پڑتا ہے لیکن یہاں پر دیکھیں ہمارے باس اپشن تھا امو صدیق قطل اس صدیق قطل نہیں کہا گیا ٹھیک تو یہ معرفہ نکرہ کمبینشن یہ جملہ بن گیا تو کیا ہو جائے گا اس کی ماں صدیق حصل میں یہ جو یہ فعیل کے وزن پر آتا ہے ٹھیک مزکر کے لئے صدیق ہوتا ہے ٹھیک تو بلکہ فعیل کے وزن پر نہیں آتا بلکہ مبالغے کا ایک سیغہ ہے صدیق تو اسی لئے یہاں پر کہا جائے گا بہت سچا یعنی مبالغہ مطلب اگر کسی ہمیں بہت زیادہ بڑھا چکا کر کے بولنا چاہ رہے ہیں تو صادق نورمال ہوتا صادق کا مطلب سچا لیکن ہم بہت سچے کی بات کر رہے ہیں تو صدیق جو کی ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں کا لقب بھی دائشی لینے یعنی بہت زیادہ سچے تو صدیق کی مونس کیا ہو جائے گا صدیقت پھر کیا ہو جائے گا اس کی ماں بہت سچی یہ سچ بولنے والی ہیں بہت سچ بولنے والی ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ ہیں یعنی مریم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے اگر جا رکھا ہے تیسرا قرآن کتابکم وکتاب نا گائب کے لئے کی حاضر کے لئے یہ جو ہے سیکنڈ پرسن کے لیے آتی حاضر کے لیے آتی ٹھیک ہے کتاب حکم یعنی کہ تم سب کی کتاب اور کتاب اُنا یہ متقلم کے لیے آتی یعنی کہ ہماری کتاب تو قرآن تمہاری اور ہماری کتاب یا قرآن تمہاری کتاب ہے اور ہماری کتاب ہے اگلہ عِنْدَنَا اب عِنْدَا کیا ہوتا ہے پاس کے لیے آتا ہے بدر مضاف آتا ہے تو اگلہ اس مضافلہ ہوگا جو کی نا کی صورت میں ہمیں دکھائی دی رہا ہے نا کا مطلب ہمارے پاس اندہ پاس نا مطلب ہم تو ہمارے پاس کتاب حفیظ ابھی کتاب حفیظ کیا ہے ایک مرقب ہے اور مرقب کون سا ہے مرقب توصیفی ایک اسم دوسرے اسم کی صفت کو بیان کر رہا ہے تو ایسا مرقب کیا کہلاتا ہے مرقب توصیفی کہلاتا ہے تو کیا ہو جائے گا ہمارے پاس بہت زیادہ ہمیشہ کے لئے محفوظ حفیظ ان کا مطلب تو ہمیشہ کے لئے محفوظ کی ہوئی کتاب ہے ہمارے پاس محفوظ کی ہوئی کتاب ہے اگلہ ہے ان اللہ یہ پورا جمعہ تھا ہاں یہ پورا جمعہ ہے ان دنہ یہاں پر مقتدہ ہے اب یہاں پر ابھی کیونکہ ہم لوگوں نے وہ بات نہیں کر رہی ہے کہ مقتدہ موخر اور خبر مقدم یہ ہم لوگ آگے بات کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اگلہ ہے ان اللہ ربی وربکم اب یہ کیا ہے انہ لگا تو اللہ کس کے اندر آگیا اللہ سے اللہ بن گیا حالت نصب میں آگیا تو یقینا اللہ ربی ربی مطلب میرا ٹھیک نا اب یہ ربی کی تینوں عرابی حالتیں رفا نصب جر ربی ہی رہی گی ربی 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 ان اللہ ربی وربکم یقینا اللہ میرا رب ہے وربکم اور تم سب کا رب سکس نمبر رب بنا ہمارا رب رب بنا ہمارا رب آگے اس کی خبر دی جالی ہے رب اس سماواتی والارض آسمانوں اور زمین کا رب ہے آسمانوں اور زمین کا پالنے والا ہے ہمارا رب رب اس سماواتی والارض ہے ٹھیک اب رب اس سماواتی کیا ہے یہ مرکب اضافی ہے اور رب بنا کیا ہے مرکب اضافی ہے یعنی کی مقتدہ بھی ہمارا مرکب اضافی آ رہا ہے اور اس کے خبر بھی مرکب اضافی ہمیں مل رہی ہے ربنا ہمارا رب رب السماواتی والرز آسمانوں اور زمین کا رب ہے آسمانوں اور زمین کا پالنے والا ہے ساتھوہ مرکب کیا ہے اللہ آلم الغیبی وعندہ علم الساعتی ساتھ نمبر کا اللہ یہ مرکب اضافی آلم الغیبی آلم الغیبی اللہ آلم الغیبی وعندہ 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 علم الساعتی اللہ غیب کا جاننے والا ہے اور خیامت کا اساعتی کہتے ہیں قیامت کو اور علم کا مطلب علم اندہ پاس خوب ضمین آئی ہے غیب کا مطلب چھپے کا اور عالم کا مطلب جاننے والا اللہ اللہ تو ہم اس کا ترجمہ کیا بنے گا اللہ یہ آگیا مقتدہ اور اس کی خبر کیا ہے عالم الغیبی مرکب اضافی اس کی خبر آرہی ہے غیب کا جاننے والا مرکب اضافی آپ نے کیسے پہچانا کیونکہ آپ کو پہلا اس میں بغیر الف لام اور عراب حلقے کے ساتھ دیکھ رہا ہے اگر یہ تنمیل نہیں ہے اگلا اس میں اپنے حل تجرب میں دیکھا تو ان دونوں کو آپ نے مرکب اضافی ڈیکلیئر کر دیا بتا دیا ٹھیک ابھی کیا ہوا ہے اللہ علم الغیبی اللہ غیب کا جاننے والا ہے و یعنی کہ اور اندہو اندہ پاس ہو کی ضمین اب یہ ہو کا مرچہ کیا ہے یعنی کہ خوکی ضمین کہا لوٹری ہے کس کی طرف لوٹری ہے اپنے پہلے اللہ کی طرف لوٹری ہے اب یہ کیونکہ اللہ کیا آئے مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس لئے جو ضمین بھی آئی وہ بھی مذکر والی آئی ہے ٹھیک یہ ہاں تھرڈ پرسن والی اندہو اور اس کے پاس کیا ہے علم الساعتی یہ بھی مرکب اضافی علم الساعتی بھی مرکب اضافی قیامت کا علم اور اسی اسی کے پاس یا اس کے پاس قیامت کا علم ہے آٹھوہ ہے سید القومی سید القومی خادمہم سید القومی کیا ہے مرکب اضافی ہے یعنی کہ قوم کا سردار یا قوم کا آقا ٹھیک قوم کا سردار زیادہ مناسب لگ رہا ہے سید کہتے ہیں آقا کو یا سردار کو تو سید القومی یہ مرکب اضافی کیسے بتایا پہلا اسم بغیر الفلام اور اس کا عرام ہر کا تنویل نہیں اگلا اسم حالت جرال قومی تو وہ مضاف لے ہو گیا تو قوم کا سردار خادمہم اب یہ بھی مرکب اضافی ہے بس یہاں پر زمائر استعمال ہوا ہے خادم کہتے ہیں خادم کو یعنی کی نوکر کو کہتے ہیں ٹھیک ہم کا مطلب ان کا خادم قوم کا سردار ان کا خادم ہے اگلا ہے القتاب القتاب کیا ہو گیا ہمارا مقتدہ ہو گیا آگے اس کی خبر کیا ملنے یہ فوق المنزداتی المنزداتی کیا ہوتا میس اور فوق آتا ہے اوپر کے لئے تو کتاب میس پر ہے ٹھیک میس کے اوپر یہ زیادہ مناسب فوق مطلب اوپر تو یہ زیادہ ترجمہ بند ہے کتاب میس کے اوپر ہے اگلا کتابی اب یہ کتابی کیا ہے مرقب اضافی یا متقلم کی طرف ہم نے اس کو مضاف اس کا لے کر کیا ہے کتاب کا یہ نہیں ہے کہ میری کتاب کتابی میری کتاب فوقا من زدتکا فوقا اب ہم اس کو لکھ لیتے ہیں یہ اچھا ایک سینٹنس میں لائے کتابی فوقا کتابی فوقا من زدتکا کتابی تو ہو گیا مقتدہ میری کتاب مقتدہ آگیا میری کتاب اس کی خبر کیا دی جا رہی ہے فوقا من زدتکا اب یہ کیا ہے یہ بھی فوقا کیونکہ بطور مضاف استعمال ہوتا ہے اس کے بعد والا اس سے مضافرہ ہوگا من زدتی اب من زدتی پہ جب آپ دیکھ رہے ہیں نا علف لام ہے اور اس کا اعراب حلقہ ہے اس کا مطلب یہ بھی مضاف کی طرح سے استعمال ہو رہا ہے آگے آ رہا ہے کاغ کی زمین آ رہی ہے یعنی کی یہ کونسی ہے زمین مجرورہ ہے آلت جر والی ہے تو اب یہ پیچیدہ مرقب اضافی بن گیا تو پیچیدہ مرقب اضافی جب بھی بنے گا ہم الٹی سائٹ ترجمہ شروع کرنا کر دیں تو تیری میز کے اوپر تیری میز کے اوپر کیا ہے میری کتاب تیری میز کے اوپر ہے واضح تیرہ نا یہ کیا چیزیں جو خبر ہے وہ پیچیدہ مرقب اضافی ہے کا کیا ہے مضافلہ من زدتی کیا ہے یہ مضاف بھی ہے اور مضافن الہ بھی ہے مضاف کس کے لیے کا کے لیے مضافلہ کس کے لیے فوقہ کے لیے فوقہ کیا ہے مضاف اچھا یہاں پہ اگر کسی لڑکی سے ہم بول رہے ہیں تمہاری بیس کے نیچے کتاب ہے تو من زدتی کی زمین آئے گی اس کے لیے فیمین کے لیے جو زمائے کا چاہت ہے حالت جروالا کمہ 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 کنہ اب اگر ہم کسی فیمین سے بات کرتے تو کیا کہتے ہیں من زدتی کی تو الحمدللہ یہ اردو میں ترجمہ دس جملے دیئے تھے کافی آسان تھے اگلا ہے عربی میں ترجمہ کریں پہرہ دے رکھا ہے آسمان میرے سر کے اوپر ہے آسمان میرے سر کے اوپر ہے آسمان تو مقتداب ہوگی ہے اس کی خبر کیا ہے میرے سر کے اوپر اب یہ خبر جو آرہی ہے وہ پیتیدہ مرکب اضافی ہے میرا سر یہ ایک مرکب ہے اور آگے کیا ہے سر کے اوپر یہ ایک مرکب اضافی ہے یعنی کہ یہاں پر جو سر ہے وہ مضاف بھی بن کر کے آرہا ہے اور مضاف علیہ بھی بن کر کے آرہا ہے کلیر ہے نا یہ چیز میرے سر کے اس کو لکھ کے دیکھ لیں تو بہت زیادہ واضح ہوگی آسمان آسمان کی سماعون عربی ہوتی ہے اس سماعون کیونکہ یہ مقتداب کی لے کر آرہے ہیں تو اس کو معرفہ لے آئے اس سماعون اب اس کی خبر کیا آرہی ہے میرے سر کے اوپر تو چاہے عربی سے اردو چلے چاہے عربی جب مرکب اضافی ہوگا تو ہم الٹی ڈائریکشن سے ترجمہ شروع کرتے ہیں تو کیا ہے اوپر سب سے پہلے آرہا سب سے آخر میں آیا اردو میں سب سے پہلے ہوں اوپر کے عربی کیا ہوتی ہے فوقہ اب کیا ہے میرا سر راسن کہتے ہیں سر کو راسن اب میرا سر تو یائے متقلم اس کے ساتھ جڑے گی ایرا بھلکہ ہوگا تو آپ کو پتا ہے یائے متقلم ہوگی تو چاہے رفا ہو چاہے نصب ہو چاہے جرد راسی ہو جائے گا راسی راسی تینوں ہی حالتوں میں تو اب یہاں پر فوقہ راسی اسماو فوقہ راسی آسمان میرے سر کے اوپر ہے دوسرا جملہ دیا ہے ہماری کتابیں ہماری کتابیں کیا ہو گیا آپ مبتدہ ہو گیا ہماری کتابیں کی عربی کر لیتے ہیں کتابیں ہیں یعنی کی جمع ہیں تو کتوبن ہو گیا ہماری کے لیے نہ آ جائے گا تو کتوبنا کتوبنا عرب حلقہ کر دیں گے یعنی کی تنوین ہٹا دیں گے کتوبن سے کتوبو ہو جائے گا اور اگلہ اس محالتیں جرمے لائیں گے جو کہ ضمیر کی صورت میں آ رہا ہے اور ضمیر میں دو چارٹ ہم نے پڑھے ہوئے ایک ہمارا مرفوع ہے اور ایک ہمارا متصلہ مجرورہ والا ہے ابھی مجرورہ والی ضمیر آئے گی ہماری کے لیے سب سے آخری سیگہ ناک آئے گا تو کتوبونا ہماری کتابیں استاد کی میز کے نیچے ہیں یہ بھی پیچیدہ مرکب اضافی ہے بلکل اس کی طرح سے سینٹلز بنے گا سب سے پہلے نیچے کے لیے تحتہ آ گیا تو تحتہ پھر اس کے بعد استاد کی میز اب میز آئی گی میز کی عربی ہوتی ہے من زدہ تن ٹھیک لیکن یہ مذاب بھی ہے اور مذافلہ بھی ہے تو کیا کریں گے تحتہ من زدہ تی من زدہ تی من زدہ تی کیوں لائے مذافلہ تھا اور ہاں اور اراب کے ہٹا دیا مطلب اس کی تنمین کے ہٹا دی کیونکہ وہ مذاب بھی تھا ٹھیک تو کیا ہو جائے گا تحتہ من زدہ تل معل لیمی ٹھیک لکھ دیتے تو بات زیادہ واضح ہوگی ہماری کتابیں کتوبونا کتوبونا ٹھیک کتوبونا بلکہ ستا جوڑ دیں ساتھ لکھ دیتے کتوبونا ہماری کتابیں کہاں ہے استاد کی میز کے نیچے تحت الٹی سائٹ سے ترجمہ شروع کر دیں گے میز من زدہ تی تنویمی لے لے کر کے آ رہے ہیں اس پر اور اس کو حضرت جر میں بھی لے آ رہے ہیں ٹھیک کیونکہ مذافلہ دونوں بن رہے ہیں کہاں ہے استاد کے تو موال 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 لیمی ٹھیک حالت جر میں اس کو لانا پڑھے ہیں کیونکہ یہ مذافل ہے تو کتوبونا تخت من زدت المعل لیمی یہ اس کی مقتدہ کتوبونا مقتدہ ہے اور تخت من زدت المعلمی یہ اس کی خبر ٹھیک اگلا ہے بے شک ہمارا رب رحیم غفور ہے بے شک کے لئے تو انہ ہو گیا ہمارا رب ہمارے رب کی عربی کیا ہوگی رب بنا لیکن اس سے پہلے انہ لگا ہے تو رب بو ربہ ہو جائے گا تو انہ رب بنا رحیم غفور ٹھیک اگلا ہے فاطمہ کے پاس اب فاطمہ کے پاس مقتدہ ہے فاطمہ کے لئے اندہ ہوتا ہے تو اندہ کیا ہوگا اندہ پورت والا کر رہے چوتھا اندہ فا ٹیمتی ٹیمتی ہوگا کیا ہوگا ٹی ہوگا جرب لیا تھا نا اندہ ہاں لیکن یہ کیا ہے یہ فاطمہ غیر منصر مسمہ ہے تو غیر منصر مسمہ حالت جر میں زیر خبول نہیں کرتا تو اس کی حالت جر جو ہوگی وہ فاطمہ تا ہوگی اندہ فاطمہ تا فاطمہ کے پاس ایک خوبصورت قلم ہے اب یہ ایک خوبصورت قلم کیا ہے مرقب توصیفی ہے اور مرقب توصیفی میں ہمیں پتا آئے کیسے ہم عربی میں ترجمہ کرتے ہیں پہلے ہم موصوب کو لائیں گے یعنی کہ قلم کو لائیں گے پھر اس کی صفت کو لائیں گے خوبصورت لیکن ایک لگا ہوا ہے تو اس لئے ہم نقرہ ترجمہ کریں گے کیا ہو جائے گا قلم جمیل عند فاطمہ قلم جمیل لن آخری تمہاری زبان عربی ہے اب تمہاری زبان تو تمہاری زبان کیلئے یہاں پر جو حاضر کا سیغہ ہے اور جمع کا سیغہ ہے ٹھیک اب یہاں پر مان لیتے ہیں مذکر سے بات ہو رہی ہے ٹھیک کیونکہ اگر مونس سے ہوتی تو کیا ہوتا کنہ ہوتا اور اگر مذکر سے بات ہو رہی ہے تو کم ہو جائے گا تمہاری زبان زبان کے عربی لسانن ہوتی ہے لسانکم تمہاری زبان عربی ہے لسانکم عربی اور ہماری زبان و لسانی ہماری زبان لساننا ہماری آرہ جمع کا سیغہ آرہ اگر میری زبان ہوتی تو لسانی ہو جاتا اور ہماری ہے تو لساننا و لساننا ہندی ٹھیک تو یہ الحمدللہ ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گئی پوری ایکسرسائز مرکبے اضافی بھی یہاں سے مکمل ہو گیا الحمدللہ اب اگلا جو ٹوپک ہے وہ ہے حرف ندہ کے بارے کیونکہ وقت ہمارا رہ گیا حرف ندہ چھوٹا ہی ٹوپک ہے تو انشاءاللہ اس کو شروع کر دے رہے ابھی یہاں پہ یہاں پہ اندہ فاتیمہ کلام جیمیلون تو یہ اس میں اس کے خوبو کرے ہیں اس کی مطلب ترکیب کر دے ترکیب کر دے ترکیب کریں گے آپ دیکھئے اندہ یہ مضاف اور اور فاتیمہ تو فاتیمہ تا کیا ہے مضاف لے اندہ مضاف اور یہ مضاف لے ٹھیک اور یہ کلام موسوف اور جمیل کیا ہے صفت اب کیونکہ اندہ کو اگر ہم ابھی فیلحال بجنیات کے لیے کیا مقتدہ کی طرح سے آرہا ہے لیکن اس کی جو ترکیب ہوتی وہ تھوڑی دوسری طرح سے ہوتی اس میں مقتدہ موخر کو دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ اندہ جب لگتا ہے اندہ کو مقتدہ کی جنگہ پر نہیں لاتے مارفہ نکرہ اس میں مارفہ نکرہ میں کنفیزر ہو رہا اب یہ اندہ فاطمہ فاطمہ کے پاس یہ تو معرفہ ہو گیا اور یہ نکرہ ہو گیا مارفہ نکرہ کمبینیشن کر ہمارا مرکبہ تام بنید اب یہ فاطمہ کے پاس فاطمہ واضح ہو گئی معرفہ ہو گئی مزاف علیہ معرفہ مارفہ کی طرف جو بھی اس میں مزاف کر دیتے وہ بھی ہمارا معرفہ بن جاتا معرفہ بڑا چھوٹا سا ٹوپ ہے انشاءاللہ آج ہو جائے گا ہر ندہ مراد کیا ہے کہ ہمیں کسی کو آواز دینی ہے تو ہر زبان میں آواز دینے کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ ہوتا چاہے وہ اردو چاہے انگلیش ہو جنرلی جیسے اگر کوئی لڑکا ہے پکار لڑکے ہم اس کو اے کر کے اردو زبان میں پکار گئی انگلیش میں او چاہے انگلیش ہو چاہے اردو ہندی ہو ہر زبان میں کوئی لگ پکار لفظ ہوتے اسی طرح سے عربی میں بھی ہے تو عربی میں جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے وہ یا استعمال ہوتا ہے یا کو ہم پکار لے استعمال کرتے اب یا ہم کس کے لئے لگائیں گے ہم یہ ہمارا حرف لدہ ہو گیا اس سے ہم پکار یں گے کسی کو پکار جا رہا ہوگا تو جس کو پکار جا رہا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے منادہ تو اس کا مطلب ہمیں ایک ضرورت پڑھنے والی ہے جیسے اگر ہم زید کو پکار رہے تو زید ہمارا کیا ہو جائے گا منادہ ہو جائے گا اب پورا لگ دیتے ہیں ایک جس کو پکار رہے منادہ ہے جس الفاظ سے جس حرف کے ساتھ ہم پکار رہے وہ ہمارا حرف ہے پہلی جیز آپ کو سمجھ نہیں جس کو پکار رہا ہے وہ منادہ ہوتا ہے ٹھیک اب بات کر لیتے ہیں کہ تین possibility آپ کو مل سکتی ہیں ٹھیک یا تو منادہ مفرد ہوگا جیسے یہاں پر آیا مفرد زید ہے یا او لڑکے تو ملدن آ جائے گا ٹھیک تو مفرد ہو سکتا ہے جیسے یہاں پر اسم اللہ مفرد کے لیے جب ہم حرف ندا یا لگائیں گے تو جب یا آئے گا تو وہ تنویل ہٹا دے گا بس صرف اتنا چینج ہوگا یا زیدن نہیں کہنا ہوگا بلکی یا زیدو اسی طرح سے اگر لڑکے کو پکار رہے ہوتے تو رجلو اصل میں ولدن تھا لیکن حرف یا لگا تو اس نے کیا کر دیا اس کی تنویل کو ہٹا دیا یا ولدن اسی طرح رجلون تھا یا لگا یا رجلو منادہ اس سے پہلے کہیں سنا ہے آپ نے منادہ یہ پہلے کہیں سنا یہ اس نے دناظر پڑھ لینا جب ہم لوگ پڑھ ہاں بتائیے کہاں پر سنا تھا یہ ہاں تو ہم لوگ نے جب وست پڑھ تھا وست کے ادبار سے مارفہ کی جو ساتھ ری گیری تھی تو وہ کیا تھا منادہ کو بھی ہم کیا کہتے تھے مارفہ کہتے تو یہ بات ماندہ ہوگی یہ منادہ مارفہ ہی چاہے بلدن چاہے وہ رجل جس کو پکار رہے ہمارے لئے واضح ہو گیا جس کو ہم پکار رہے ہو ہم آئیڈنٹی فائی کر رہے کوئی عام نہیں رہ گیا وہ خاص ہو گیا تو اس لئے وہ کذہ آگیا تھا مارفہ کی کٹیگری میں آگیا تھا اس وقت ہم لوگوں نے صرف ایک لسٹ کمپلیٹ کر لی تھی ساتھ اور منادہ کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہوئی تھی اسی طرح سے مزاف علی معرفہ کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہوئی تو ایک پہلا کیس کیا مل آئے ہمارا منادہ مفرد جیسے یہاں پر ہم لوگوں اس وقت نہیں ہے لیکن جب اللہ تعالی نے آگ کو حکم دیا تھا آگ کی عربی کیا ہوتی ہے اب اس سے پہلے جب یا رگا یا نار ہو گیا ٹھیک ہے نا وہ اللہ تعالی نے آگ کو حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کی ہو جانے کے لیے یا نار کون بردل ہوا سلام ٹھیک ہے نا پران کی ریفرنس آپ دیکھ لیجئے ہم کو ذہن میں نہیں ہو کہاں پر ہے لیکن بہرحال قرآن کی آئے تو وہاں پر بھی آپ کو عرف ندہ مل رہا ہے اور نار کیا ہو جا رہا رہا منا دا نار تھا اصل میں لیکن یا لگ جب اس سے پہلے ندہ لگ جاتا ہے تنوین والے اسم سے پہلے تو اس کی تنوین ہٹ جاتی تنوین آپ کو تیم کیسے جاتے الحمدلللہ ہوگا دوسری پوسیبیلٹی کیا ہمیں مل سکتی ہے جو ہمارا منادہ ہو وہ معرف باللام مطلب سمجھ گئے اس پر لام تعریف آرہ جیسے اب یہ والی مثال لیتے ولدن ہے اگر اس پر داخل کریں گے ال ولدن اب ہم اس سے پہلے جب یا لگانا چاہ رہے تو جب معرف باللام والا ہمیں کیس ملے گا منادہ ہمارا جب معرف باللام ہوگا تو وہ مذکر ہوگا یا مونس ہوگا اگر وہ مذکر ہے جب یا لگائیں گے تو یا کے بعد ایوہ لگ جائے گا ایوہ ای یوہ اب یہ حمزد الوصل ہے حمزد الوصل کے بارے معلوم یہ لکھنے میں رہتا ہے لیکن پڑھنے میں ساکت ہو جاتا ہے یا ایوہ وَلَدُ قرآن میں بہت ساری مثال آپ کو اس کی ملے جائیں گی یا ایوہ ناس یا ایوہ رسول تو اس طرح قرآن میں بہت ساری مثال یں ملے گی اناس تھا جیسے وہ بھی نکھ لیتے ہیں اب اناس تھا حرف یا لے کر آنا تھا کیونکہ اناس کیا مذکر ہے تو مذکر سے پہلے کیا جائے گا ای یا ناس یا ایوہ ناس اور جب مونس ہوگا یا تو مذکر ہو سکتا یا مذکر کے بارے میں بات کر لی مذکر ہوگا تو ایوہ داخل کریں گے یا کے بعد اور اگر مونس ہوگا تو مونس کے کیس میں جیسے ہمارے پاس مونس کے لیے کوئی مثال دیجئے مونس کی علیکم السلام ورحمت اللہ جی سیف سر ہمارے چلی جیسے ہمارے پاس ہے نفس کے لیے نفس اب یا اس پر جب ہم نے داخل کرا اب نفس کس طرح سے استعمال ہوتا ہے مونس استعمال ہوتا ہے اور علیف لام جب داخل کر دیا اس پر تو جب بھی مونس والا ہوگا تو ایوہ نہیں آئے گا تب آ جائے گا ایتوہ ای یتوہ تو یا ایتوہ نفس اور جو قرآن کی وہ آیت تیسوے پارے میں یا ایتوہ نفس المتمئن مرقب توصیفی ہم نے پہلے کر چکے ہیں اس پر بات اتمنان بخش نفس اس کو جب پکارا جا رہا ہے تو یا کے ساتھ کیونکہ وہ علیف لام لگا ہوا ہے تو اس لیے اس کے بیچ میں ایتوہ آیا کیونکہ وہ مونس تو دوسرا ہمارا کیس کیا ملنا ہے کہ ہمیں جب منادہ معرف بللام ہوگا اگر مذکر ہوگا تو ایوہ داخل کریں گے یا کے ساتھ اور اگر مونس ہوگا تو یا کے ساتھ ایتوہ داخل کریں گے تیسرا کیس پڑھتے ہیں تیسرا کیس جب ہمارا منادہ مرقب اضافی ہوگا ہمارا منادہ مرقب اضافی ہوگا تو یا داخل کریں گے جیسے ہم کہنا چاہ رہے ہیں یا عبداللہ اب عبداللہ ورد تھا عبداللہ اب اس سے جب یا داخل کر تو مضاف کو حالت نصب ملے جائے گا یا عبداللہ عبدالرحمن کو بکار رہے ہیں عبدالرحمن عبدالرحمن اب اس سے پہلے جب یا داخل کریں گے تو یہ عبدالرحمن نہیں ہوگا بلکہ یہ مضاف کو حالت نصب ملے جائے گا عبدالرحمن یا عبدالرحمن بات واضح ہو گئی ٹھیک جیسے ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے رب کی عربی کیا ہوگی اب ہم نے کرا ہمارے رب کی عربی رب بنا ہم کیوں نصب ملے جا رہے ہیں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب اب ہم نے پہلے عرب بنا اب لیکن اس سے پہلے جب ہم نے حرف ندا داخل کیا یا اس سے پہلے جب یا داخل کریں گے تو بریکٹ جب اوپن ہوا تو یا کا کام کیا ہے یا جو ہے مضاف کو حالت نصب ملے جائے گا تو اب یہ یا رب بنا نہیں ہوگا بلکہ یہ رب بنا ہو جائے گا یا رب بنا بات پہلے تو یہ تین کیسز ہم پڑھیں گے جب ہمارا منادہ مفرد ہوگا تو جب اس پر معرف باللام ہوگا مذکر ہوگا تو ایوہ داخل کریں گے مونس ہوگا تو ایتوہ داخل کریں گے تیسرا کیس جب مرکب اضافی ہوگا تو اس کیس میں جو مضاف ہوگا اس کو حالت نصب ملے جائے گی بات واضح اب ایک بات سمجھ سے چلے ہم لوگ اپنی عام بول چال میں عبداللہ کو پکار رہے اسی طرح مریم کو پکار رہا مریم یعنی ہم نے آخر کو کھیچ دیا یہ اردو کا ایک طریق مطلب یہ ہے کہ ہم سٹائٹنگ میں حرف ندہ لگانا ضروری نہیں تو عربی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ حرف ندہ ہم نہیں لگاتے ہیں پہچانے رب بنا رب بنا سے ہماری دعا شروع ہوتی ہے تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یا داخل ہے یا اس کے اندر داخل ہے لیکن اس کو محضوف کر دیا گیا یعنی ہائٹ کر دیا گیا یا ہم لوگ عام بلچال میں بھی کرتے کہ ہمیں کسی کو پکار نہ ہو تو ضروری نہیں کہ سٹارٹنگ میں لگائیں صرف آخی کو کھیج دیتے ہیں تو ہم عربی میں کیسے پہچانیں گے اگر رب بنا لکھا ہوا ہے رب بنا آتینا فید دنیا تو رب بنا کا ترجمہ کیا ہوگا اے ہمارے رب جو حرف ندہ اے آگیا وہ کس وجہ سے آگیا کیونکہ رب بنا نصب ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پر جو حرف ندہ تھا وہ محضوب ہیں بات ماجی ہوگئی کہ اگر رب بنا کہیں دکھ رہا آئے تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے اے ہمارے رب کریں گے اور اگر رب بنا کہیں مل تو اس کا ترجمہ کریں گے ہمارے رب بات کلیئر ہے کیوں کیونکہ جو منادہ ہوگا وہ مضاف لے کے کیس میں مضاف کو حالت نصب میں لے جاتا ہے ٹھیک اب یہ تو ہو گیا یا کے تعلق سے حرف ندہ ہمیں اور دیکھنے کو ملتا اس کو بھی دیکھتے چلیں وہ حرف ندہ یہ تو یا کومن ہے یہ اللہ کے لئے استعمال کرتا ہے اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی اور میم والا شد یا شد والا میم استعمال نہیں کریں گے اور یا تو شروع میں لگتا ہے یا جو شروع میں لگتا ہے لیکن شد والا میم ہے وہ آخر میں لگتا ہے جیسے یہ ہوگیا اللہ اور یہاں سے ہم نے شد والا میم اس کو داخل گیا اللہ ہم م م یہ مل کر کیا ہوگیا اب یہ ہمیں بہت ساری دعاوں میں ملتا ہے اللہ ہم اللہ ہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ٹھیک کئی ساری دعائیں اللہ ہم سے ہی کہتے ٹھیک یہ بھی حرف رضا کے طور پر استعمال ہوتا ہے اللہ 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 تو اب ہی وقت ہمارے پاس تھوڑا سا وقت اور باقی رہتا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہرف رضا کے تعلق سے ہمارا چپٹر مکمل ہو گیا اور مشک نمبر انیس بہت آسان ہے یا پھر کل کر رہے اگر زیادہ نہیں ہوا تو آج کر لیں اور اگر زیادہ لگ رہا ہے تو روک دیتے یہی پر اور مشک نمبر انیس ہم لوگ کر کر گئے تو آپ کی راہ ہے پڑھنا آپ کو لگ رہا ہے تو ہم آگی انشاءاللہ کرا دیں اور درمائیز کو کل کرائیں ہاں ہے تو بہت آسان مشک سلام ورحمت اللہ جی جی جو کتاب ہاں یہ بک ایک تو پیڑی ایف میں بھی اویلیبیل ہے اگر ہائٹ کوپی آپ لینا چاہتی ہیں تو وہ مارکٹ میں بہت آسانی مل جائے گی کتاب کا یہ نام ہے آسان عربی گرامر شیخ لطف رحمان خان صاحب کی ایک کتاب ہے باقی لنک جو شیئر کیا جاتا ہے اس میں پیڑی ایف کا لنک بھی شیئر کر دی جائے گا گروپ پہ بھی شیئر کیا گیا ہو کئی بار پھر سے لنک شیئر کر دیا جائے گا دی آیا کہ آیا یعنی موسیقی آیا موسیقی آیا یا ایوہر رجل اے آدمی مس مکا تیرا نام کیا ہے اچھا آپ نے یہاں پر دھیان دیا کہ اصل میں ورطہ اس مکا کو لکھے یہ ورطہ اس اس مقہ اس مقہ اور یہ مہ رہی ہے اس کو وہ موں میں کیا پڑھا مص مکہ ٹھیک ہے؟ ما اس مقا نئے پڑھا کیوں ایسا کیا؟ یوں کہ جو اس ورڈ ہوتا ہے چیے اس میں کہتے ہیں نام کو اس مورڈ کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزت حمزت الوصل ہوتا ہے اسمون کا جو حمزہ ہوگا وہ حمزت الوصل ہوگا اسی طرح سے ابنون ہوگیا بیٹا تو اس کا بھی حمزت الوصل ہوتا ہے اسی طرح سے ابن اتن بیٹی اس کا بھی حمزت الوصل ہوتا ہے تو اس وجہ سے جب اس کو ہم پڑھ جائیں تو یہ حمزہ لکھنے میں تو باقی رہ جا رہا ہے لیکن پڑھنے سے ساکت ہو جا رہا ہے تو میم کو ڈائریکٹ ہم نے سین میں ملا دیا مسمکہ یا آئی یوہر رجلو اے لڑکے یا اے آدمی مسمکہ تیرا نام کیا ہے دوسرا جملہ دے رکھا ہے یا سیدی اے میرے آقا سید کا مطبہ ہم نے پڑھا تھا سردار یا آقا یا سیدی اے میرے آقا اسمی اسمی کیا ہے مرقب اضافی ہے میرا نام اسمی میرا نام عبداللہ میرا نام عبداللہ ہے تیسرا جملہ یا عبداللہ اب عبداللہ مضافل ہے تو اس میں مضاف عبدن ہے تو اب یہاں پر جب یا لگا تو مضاف حالتِ نصب میں چلا گئے یا عبداللہ تو اب یہ بھی دھیان رکھ لیتے اگر ہمیں کہیں پر ضروری نہیں ہے ہر جنگہ یا لگائیں داریک ہم عبداللہ اگر کسی کو پکار عبداللہ کو پکارنا ہے تو عبداللہ بھی کہ جائیں گے اس لئے عرب میں آپ دیکھتے ہیں عبداللہ عبدالرحمن اس طرح کر کے پکارا جاتا ہے کیونکہ پکارنے کے لئے ہم مضاف کو حالتِ نصب میں لے جاتے ہیں اور کبھی کبھی ہم حرفِ ندہ کو محضوف کر دیتے ہیں ہائٹ کر دیتے ہیں یا عبداللہ اے عبداللہ حل انتا خیاتن او نجارن حل کیا ہے اسمائے آپ نے پڑھا تھا استفہام کے لئے سوال کرنے کے لئے ہم حل لگاتے ہیں یا حمزہ استفہام لگاتے ہیں تو یہاں حل لگا ہے انتا کونسی ضمیر ہے زمائرِ مرفوعہ منفصلہ سیپریٹ والی کس کے لئے استعمال ہوتی ہے حاضر کے لئے مذکر کے لئے واحد کے لئے ٹھیک ہے نا اس کی چارٹ یاد کے لئے ہوا ہما ہم یا ہما ہنہ انتا انتما انتو انتی انتما انتو نا نحنو یہ چودہ زمائر کے چارٹ آپ کو یاد ہونے چاہیے انتا حل انتا کیا تم خیاتن او نجارن خیات کہتے ہیں کس کو ٹیلر درزی کو کہتے ہیں اور نجار بڑھائی کو کیا تم درزی ہو یا بڑھائی ہو تو یا عبداللہ اے عبداللہ کیا تم ٹیلر ہو یا پھر کیا تم درزی ہو یا نجار ہو یعنی کی بڑھائی ہو ما انا خیات ما انا خیاتن اب یہ ما آیا ما کیا ہے ما کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ اگر ما نافیہ ہے تو مقتدہ کو تو ایجیز رکھتا ہے اس کی خبر کو حالتیں نصب میں لے جاتا ہے تو یہاں ما انا خیاتن خیاتن ہمیں بتا رہا ہے یہ ما استفامیہ نہیں ہے یہ ما موصولہ نہیں ہے ٹھیک نا ابھی ہم نے بتا بات ہوئی تھی کہ ما کئی طرح کہ آپ کو ملیں گے تو یہ ہم کیسے پہچانیں گے انہی طریقے سے پہچانیں گے یا جملے کے سیاق و سواق سے پہچانیں گے ما انا خیاتن میں خیات نہیں ہوں خیات کا مطلب میں درزی نہیں ہوں او نجارن نہ اور یا بڑھائی نہیں ہوں یا سیدی اے میرے آقا بل بلکی انا بوابن بواب کہتے دربان کو بلکی میں دربان ہوں یا بوابن کا نکرہ کا ترجمہ کرنا چاہئے بلکی میں ایک دربان ہوں اگلہ ہے یا زیدو اب زیدن تھا یا لگا پہلا والا کیسے کے مفردہ یا لگا تو زیدو کر دیا یا زیدو اے زید دروس کتاب العربی دروس کتاب العربی کیا ہے مرقب اضافی وہ بھی پیچی علا والا تو اٹھے سائٹس ہیں عربی کی کتاب کتاب کے دروس کا درس میں دروس یعنی جمع کسی ہو رہا ہے عربی کی کتاب کے جو درس دے رکھیں کئی سارے تو اس کو دروس کہہ لیں عربی کے کتاب کے دروس سہلن جدن بہت آسان ہیں چھٹا جملہ دے رکھا یا ایتوہا نفس المتمئنہ اب ایتوہا کیوں آیا کیونکہ ان نفس کیسا ہے مونس ہے تو جب آلف لام یعنی کی ثقید والا کیس ہے مورب بلہا ہو اور مونس ہو تو ایتوہا آتا ہے تو یا ایتوہا نفس المتمئنہ اور ان نفس المتمئنہ مرکب توصیفی ہے یعنی کہ اتمنان بخش نفس اس کو پکارا جا رہا ہے کہ اے اتمنان بخش نفس ایر جیعی آگے پڑھان کی آیت ملتی ہے عربی میں ترجمہ کریں عبد الرحمن کیا تمہارے پاس قیامت کا علم ہے اب عبد الرحمن ہمارا منادہ ہے تو کہا یا عبد الرحمن کیونکہ عبد الرحمن مضاف مضافرے والا کومبینیشن ہے تو جب اس پر یا داخل ہوگا تو مضاف حالت نسب میں آ جائے گا یا عبد الرحمن کیا تمہارے پاس قیامت کا علم ہے اب سوال پوچھا جا رہا ہے تو کیا کے لئے ہم کیا کریں گے حل لگا لیں گے ٹھیک تمہارے پاس تمہارے کے لئے کیا ہوگا تمہارے پاس قیامت کا علم ہے اس کو کیسے کریں گے تمہارے پاس کے لئے عندہ آ گیا اس کو لٹھ کے کرتے ہیں قیامت کا علم ہے عبد الرحمن تمہارے پاس کیا تمہارے پاس قیامت کا کیا تمہارے پاس قیامت کا علم ہے اب دیکھئے عبد الرحمن تو ہمارا منادہ ہو گیا اس کو دھمڈارے کلک دیں گے یا عبد الرحمن عبد الرحمن یا عبد الرحمن عبد الرحمن کیوں ہو گیا کیونکہ یہ منادہ ہے تو مضاف حالت نصب میں ہو گیا کیا تمہارے پاس قیامت کا علم ہے اب تمہارے پاس کے علمی کیا ہو جائے گی اندکہ 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 اب کیا کیلئے کیا ہو جائے گا حل اندکہ قیامت کا علم تو کیا ہو جائے گا علم مص سا اتی یا عبد الرحمن اندکہ حل اندکہ علم سا اتی دوسرا دے رکھا ہے نہیں میرے آقا نہیں کیا عربی لا ٹھیک ہے میرے آقا یا سیدی نہیں یا سیدی یعنی کی لا یا سیدی بلکی بلکی کے عربی بل وہ اللہ کے پاس ہے ٹھیک اب وہ کے لئے کیا ہوگا اسا اتی کیا ہے قیامت گولتا بتا رہا ہے کہ مونس ہے تو ہیہ لگائیں گے ٹھیک ہے نا ہیہ اندلہ اللہ کے پاس کے لئے اندلہ بل ہیہ اندلہ تیسرا دے رکھا اے لڑکے یہ کیا ہو جائے گا یا ایوہ الولادو یا ایوہ الولادو اس بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مونس کا نام کیا ہے اب مونس کے لئے نام کیا ہے یعنی کی اس کا نام اس کے نام کے عربی کیا ہوگی آگے جو ہماری ضمیر حالت جر والی ہوگی اگر مذکر ہوتی تو اسموہ ہوتا لیکن یہاں پر بریکٹ میں واضح کر دیا کہ مونس ہے تو مونس غائب کے لئے کیا ہوگا ہا ہا کی ضمیر آگی نا ہوا ہما ہم ہا ہما ہنہ تو کیا ہو جائے گا اسموہ تو اے لڑکے یا ایوہ الولاد یا یا ایوہ الولادو اس کا نام کیا ہے کیا کے لئے بھی ہم نے پڑھا ماں پڑھا ہے میم علی زبر ماں ماں استفامیہ تو کیا ہو جائے گا ماں مسموہ 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 کیونکہ مونس کی بات ہو رہی تو ہا کی ضمیر آئے گی اس کا نام فاطمہ ہے اب کیونکہ اس کا نام اب اس کا کیا ہوگا اسموہ ہا کیوں لگا رہے کیونکہ مونس کی بات چلے گی اسموہ فاطمہ تن کی تو فاطمہ 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 غیر منصرف ہے تو اس لئے فاطمہ تو نہیں آئے گا بلکہ اسموہ فاطمہ تو تو الحمدللہ ہماری مشق نمبر انیس کمپلیٹ ہو گئی تو حرف سے جدہ کمپلیٹ ہو گیا اگلے لیکچر میں ہم لوگ مرکب جاری کے بارے میں پڑھیں ایک نیا مرکب ہمارے سامنے آئے گا ابھی تک ہم لوگ دو مرکب کمپلیٹ کر چکے مرکب توصیفی اور مرکب اضافی اب اگلے مرکب اگلے لیکچر میں انشاءاللہ مرکبیں جاری پڑھیں گے ریویزن کرتے رہیے ریویزن بہت مست ہے آلموس کتاب کمپلیٹ ہونے والی ہے ایٹی ایٹ پیج ہمارے کمپلیٹ ہو جوکے ایک سو آٹھ پننے پر مشتمل یہ پہلی والیوم ہے تو بس یہ جلدی ہماری کتاب انشاءاللہ ختم ہو جائے گی سبحانک اللہم و بحمدک شدو اللہ اللہ انتا استغفر واتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ